اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہماری دسکرین جاری ہے چیپٹر نمبر فور پر پارٹ ون ایف ایسی تو ہم نے اس کی فور پنٹ ون ایکسسر کی تھی وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس کوارڈرٹک ایکویشن کیا ہے کوارڈرٹک ایکویشن کو ہم کیسے سول کر سکتے ہیں جی تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا آپ کے پاس کوارڈرٹک ایکویشن کو سول کرنے کے تین میتھرڈ تھے پہلا ہم نے پڑھا تھا بائی فیکٹرائزیشن دوسرا ہم نے پڑھا تھا بائی کمپلیٹنگ سکیئر اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا بائی کوارڈرٹک فارمولا سٹوڈنٹس آج سے آپ کے پاس ایسی ایکویشن آئیں گی جو آپ کے پاس کیا ہوں گی کوارڈرٹک نہیں ہوں گی مطلب ایکس کی آپ کے پاس آئی ایسٹ پاور ٹو نہیں ہوا کرے گی ٹو سے زیادہ ہوا کرے گی فور آجے سکس آجے ایٹ آجے تو ہم اس ایکویشن کو کیا کیا کریں سب سے پہلے ریڈیوز کیا کریں گے کس میں کوارڈرٹک میں کوارڈرٹک میں اس کو ہم ریڈیوز کرنے کے بعد اس کو سال کریں گے کسی ایک میتھر سے آپ کے اپنی مرضی ہوگی اس کو فیکٹرائزیشن سے کر لیں کمپلیٹنگ سکیئر سے کر لیں یا پھر اس کو کوارڈرٹک فارمولا سے کر لیں آپ کی ایکسس سائز میں فور بان ٹو میں پانچ ٹائپ ڈسکس کی گئی ہیں تو پہلی ٹائپ ہم دیکھتے ہیں ٹائپ 1 ہے آپ کے پاس ٹائپ 1 آپ کے پاس ہوگی کچھ اس طرح گی اے ایکس کی پاور ٹو این پلس بی ایکس کی پاور این پلس سی وچیز ایکوال ٹو زیرو اور یہاں پر آپ کے پاس کنڈیشن ہے کہ جو آپ کے پاس اے ہے ڈاز ناٹ ایکوال ٹو زیرو ہے اس پر یاد رکھنا آپ کے پاس جو یہاں پر ایکس کی پاور ہوگی اس کا ڈبل یہاں پر ہوا کرے گا مطلب اگر یہاں پر آپ کے پاس ٹھری ایکس کی پاور ٹھری ہے تو سکس یہاں پر ہوگا اگر ایسے یاد نہ رہے تو آپ نے ایسے یاد رکھ لینا ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی ترم ہے اس کا ہاف یہاں پر ہوگا اگر یہاں پر ایکس کی پاور ایٹ ہے تو اس کو ٹو پر ڈیوائیڈ کرو ایکس کی پاور فور یہاں پر ہوگا تو ہم لیٹ کا لیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پر آپ کے پاس x کی پاور n ہے اور یہاں پر بھی آپ کے پاس ہے x کی پاور n تو جو سیم ٹرم ہوا کرے گی ہم اس کو let کا لیا کریں گے let y is equal to x کی پاور n میں جب y یہاں پر put کرتا ہوں تو میرے پاس بن جاتا ہے a y square plus b y اور plus آپ کے پاس کیا گیا جی c اب یہ جو آپ کے پاس equation بنی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے جی quadratic equation ہے اس بات سے نہیں کہ یہ y میں quadratic ہے x میں آجائے y میں آجائے آپ نے اس کو solve کرنا ہے کسی ایک method سے آپ اس کو solve کرو y factorization سے completing scale سے یا پھر quadratic formula سے آپ کے پاس y کے دو انس آئیں گے کیونکہ آپ کے پاس y کی کتنی تو y کے دو انس آئیں گے let's suppose y is equal to کوئی آپ کے پاس انس آئیں اور دوسرا آپ کے پاس کیا ہے جی y is equal to this آپ کے پاس انس آئیں پھر آپ کیا کریں گے آپ کا جو question ہے وہ قسمی ہے x میں آپ کہیں گے as y is equal to آپ کے پاس ہے x کی power n تو یہ بانجھے گا آپ کے پاس x کی power n which is equal to یہ y کا جو solution ہوگا ہم یہاں پر put کریں گے اور پھر آپ لکھیں گے x کی power n اور اس y کا جو solution ہوگا یہاں پر لکھیں گے جب آپ اس کو solve کریں گے solve کرنے کے بعد آپ کا جو answer آئے گا وہ x میں ہی آئے گا اب ہم اس سے related question کرتے ہیں تو question ہے آپ کے پاس exercise 4.1 کا question number 1 ہے exercise 4.2 کا اس میں وہ کہتا ہے solve the following equations question number 1 میں x کی power 4 4 minus 6 x square plus 8 which is equal to 0 ہمیں given ہے ہم نے اس کو solve کرنا ہے students یہ ہے ہمارے پاس quadratic equation نہیں ہے ہم اس کو سب سے پہلے reduce کریں گے quadratic equation میں solution دیکھتے ہیں x کی power 4 کو میں لکھ سکتا ہوں x square اس کا square minus 6 x square اور plus 8 which is equal to 0 اب یہاں پر دیکھو آپ کے پاس x square ہے یہاں پر بھی آپ کے پاس کیا بن گیا x square تو میں نے یہی بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس دونوں سیم ہو جائے آپ نے let call it let y is equal to x اب ہم یہاں سے let کرتے ہیں let y is equal to x square جہاں پر x square ہے وہاں پر ہم y put کر دیتے ہیں یہاں پر put گیا یہ بن گیا آپ کے پاس y square minus کا 6 y اور plus 8 which is equal to 0 آ گیا یہ آپ کے پاس کیا بن گی جب quadratic equation بن گی ہے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں کسی ایک method سے سب سے زیادہ آسان ہم کرتے ہیں جس کی factorization تو اگر آپ کو آسان لگے quadratic formula سے تو آپ نے اس کو quadratic formula سے solve کر لینا آن سے سیم ہی آئے گا multiply کریں تو آپ کے پاس 8 y square بن جائے پلاس منس کریں تو آپ کے پاس 6 y بننا چاہیے یہ بن جائے گا آپ کے پاس y square minus کا 4 y minus کا 2 y plus کا 8 which is equal to 0 یہاں سے ہمارے پاس کیا کامن آ رہا جی y یہ بن جائے گا آپ کے پاس y minus 4 minus یہاں سے 2 کامن آ رہا ہے یہ بن جائے گا y minus 4 which is equal to 0 اب ان دونوں میں y minus 4 ہیں یہ کامن لے لیتے ہیں تو یہاں پر آجے گا y اور یہ آجے گا minus کا 2 which is equal to 0 آ گیا اب یہاں تو آپ کے پاس y minus 4 which is equal 0 سکتا ہے یہاں پھر y minus 2 which is equal to 0 یہ آجے گا y is equal to 4 آ گیا اور y is equal to آپ کے پاس کتنا آ گیا جی 2 آ گیا آپ کا جو آنسہ ہے ابھی آپ کا آنسہ ہے جی y میں لیکن ہمارا question کس میں ہے جی x میں تو ہم لکھتے ہیں as y is equal to آپ کے پاس ہے جی x square یہ بھلا تو put کر دیا اب آپ کے پاس آجے گا x square which is equal to y کا x solution ہے آپ کے پاس 4 4 put کر دیا اور x square which is equal to 1 y کا solution ہے آپ کے پاس 2 تو ہم ہمیں تو چاہیے x کی value تو دونوں طرف ہم لے لیتے ہیں جی square root یہ ہے آپ کے پاس x is equal to plus minus 2 آ گیا ایک x کی value آپ کے پاس یہ آگی اور دوسرا ہم یہاں سے لیتے ہیں square root x is equal to plus minus square root آ گیا یہ x کی value آپ کے پاس آگی جی plus minus میں یہ بھی آگی آپ کے پاس سٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھنا جتنی آپ کے پاس x کی power ہوگی اتنی آپ کے پاس root آئیں گے plus minus 2 یہ بن گے plus minus 2 یہ بن گے آپ کے پاس چار بن گے چار x کی power تھی تو ہمارا solution set آگیا ہے اس کو solution set کی form میں لکھتے ہیں یہ بن جگ آپ پاس plus minus square root 2 اور plus minus 2 یہ equation کا answer next question ہے ہمارے پاس question number 5 اس کو ہم نے solve کرنا ہے یہ question ہے آپ کے پاس x 2 over 5 plus 8 which is 6 x 1 5 تو س 2 over 5 یہ plus کا تھا ہی تر آکر minus 6 x qui power 1 over 5 ہو جائے گا اور plus 8 which is equal to 0 ہم نے دیکھا تھا ہمارے پاس standard form تھی x power 2 n plus b x power n plus c which is equal to 0 تھا تو ہم نے right hand set word 0 بنائیا اب students ہم اور plus 8 which is equal to 0 اب یہ بانگیا ب x power n یہ پر آپ کے پاس x power 1 over 5 ہے تو اس کا double یہاں پر 2 over 5 ہے تو ہم یہاں سے let y is equal to x power 1 over 5 یہ بن گیا آپ کے پاس y square minus 6 y اور plus 8 which is equal to 0 آگیا یہ equation ہمارے پاس کیا بن گیا جی کچھ اس طرح کی equation بن گئی ہے تو اس کے جب ہم factor بنائیں گے یہ باندھے گا آپ کے پاس y square minus 4 y minus 2 y plus 8 which is equal 0 یہاں سے y کامل لیتے ہیں تو باندھے y minus 4 minus 2 into y minus 4 which آجے گا اور y equal to آپ کے پاس کیا آجے گا جی 2 آجے گا ابھی آپ کا answer kis میں آیا جی y میں لیکن ہمارا question kis میں x میں تو ہم لکھتے ہیں as y is equal to x ki power 1 over 5 ہے یہاں سے ہم لکھتے ہیں x ki power 1 over 5 یہ کس کی equal آجے گا آپ کے پاس 4 کی equal آجے گا اور x کی power 1 over 5 یہ کی equal آجے گا آپ کے پاس 2 کے equal آجے گا ہمیں چاہیے x کی value یہاں پر x کی power 1 over 5 تو ہم power دونوں طرف 5 لے لیتے ہیں جب power لیں گے یہ بانگے آپ کے پاس x کی power 1 over 5 which is equal to 4 کی power 5 تو یہ بانگے گا آپ کے پاس 4 کی power 5 5 سے 5 cancel x is equal to آگیا 4 کی power 5 کا مطلب ہے 4 multiply by 4 multiply by 4 multiply by 4 تو 5 بار آپ نے اس کو کیا کرنا جی 4 کو لکھ لینا ہے تو multiply کرتے ہیں تو multiply کریں گے آپ پاس x is equal to 1 0 2 4 بانگے گا تو اب ہمارے پاس کیا جی نو x کی power 1 over 5 which is equal to 2 ہے یہ ہم کیا کرتے cancels which is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 تو یہ آپ کے پاس آجے گا x is equal to 32 آگے تو ہم solution set لکھتے ہیں solution set آجے گا آپ پاس 32 اور دوسرا آپ کے پاس 10 2 4 یہ ہی اس question کا کیا تھا آن ست دوسرا